بلکم ایک دوستو کیا لیکن آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا لیکن آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس ابھی آدھی پرش کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے میں جسٹ ایک دن بچا ہے یعنی کہ کل کا دن تو اب بھی ہم اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ دیکھنے والے ہیں کہ ایک دن پہلے ابھی تک آدھی پرش کی کیا ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے کتنے شوڑ انکریز ہوئے ہیں اوورسیز کی سپیشلی کل میں نے اسی رہی ویڈیو بنائی لیکن اوورسیز کی باکس آویس کلیکشن نہیں بتائی تو گئیس ابھی اوورسیز کی باکس آویس کلیکشن یعنی کہ ایڈوانس بکنگ آ چکی ہے وہ کتنی ہوئی ہے وہ بھی بتاتا ہو تو سب کچھ بتانے والا ہوں لیکن بتانے سے پہلے چھوٹی سر کوئی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئیت ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایڈوانس بکنگ سے تو ہندی کے اندر 3D سے آدھی پرشت کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے 4.05 کروڑ روپیز ایک لاکھ پینتیس ہزار ٹکٹ سولڈ اٹ ہو چکے ہیں ایوریج ٹکٹ پرائز دو سو ساٹھ روپے ہندی ٹوڈی ستر لاکھ کی ایڈوانس بکنگ 29,000 ٹکٹ سولڈ اٹ ایوریج ٹکٹ پرائز 178 روپیز تیلگو لینگویج ساؤتھ پہ چلتے ہیں تیلگو لینگویج 3D 1.70 کروڑ بھائی تیلگو میں بہت بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے ابھی لگ بگ میں نے دو گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے ہی ویڈیو بنائی ہوگی تب گائیز تیلگو میں ایڈوانس بکنگ تھی 3D میں 1.5 کروڑ روپے ابھی 1.70 کروڑ کچھ ہی گھنٹوں میں 20 لاکھ پڑ چکی ہے 62,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں ایڈوانس بکنگ دو سو تیس روپے تیلگو 2D 45 لاکھ ایڈوانس بکنگ 23,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ ایڈوانس بکنگ ایڈوانس بکنگ ایڈوانس بکنگ کیوں بڑھ رہی رہی افکورس مجھے پتا ہے ایڈوانس بکنگ ہر جگہ پہ اوپن نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد بھی کیا ریزن ہے اگر کسی کو کوئی پرفیکٹ ریزن ہے تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ اگر آپ میرے سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے جو تامل سے ہے تو تامل میں کیا سین چل رہا ہے بھائی صاحب کیا ایڈوانس بکنگ اوپن نہیں ہوئی شوز کم ہے کیا سین ہے بتائیے گا کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو تامل 3D سے ابھی جس 30 لاکھ کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے 25,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ اور ایڈوانس بکنگиф کرنےم جن چھ لیلاکھ کی ایڈوانس بکنگ تیگٹ سولڈ آٹ اور ایڈوانس بکنگ ihre آٹ ڈوانس بکنگ ٹو ڈی سات ہزار کی ایڈوانس بوکنگ لگ بگ 35 ٹکٹ سولڈ آؤٹ اور ایوریج ٹکٹ پرائس 137 روپیز ملیالم ملیالم 3 ڈی 2.85 لیک مطلب کہ لگ بگ 3 لیک 1400 ٹکٹ سولڈ آؤٹ ایوریج ٹکٹ پرائس 166 روپیز ملیالم 2 ڈی دو سو ستر جسٹ دو ستر روپی کی ایڈوانس بوکنگ تین ٹکٹ سولڈ آؤٹ ایوریج ٹکٹ پرائس لگ بگ آئی نہیں ہے خیم دوستو اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 7 کروڑ روپیز 7.01 کروڑ روپیز اور کل جب اسی ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی کل سیم ٹو سیم اسی ٹائم 13 آف جون کی رات کو آج 14 آف جون ہے تو گل اس ٹائم ہوئی تھی 4 کروڑ روپے اور آج اس ٹائم ہو چکی ہے 7.01 کروڑ مطلب 24 آورز 24 گھنٹوں کے اندر آدھی پرش کی ایڈوانس بوکنگ نے 3 کروڑ روپے جمپ لیا ہے جو کہ گئیز اگر میں اوورال دیکھو تو کافی کمال ہے اور ٹوٹل دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ابھی تک ٹکٹ سولڈاؤ ہو چکی ہیں اب اگر میں ان دھائی لاکھ یعنی کہ دو لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ میں سے نیشنل چینز کی بات کرو یعنی کہ پی وی آر آئینوکس سین پولیس تو ہنڈی کے اندر دے ون میں 1.30 لیکھ کی جس پی وی آر آئینوکس اندر پولیس نے ٹکٹ سولڈاؤ کی ہیں جنہی کہ نیشنل چینز نے آدھی پرش کی ڈی ون کی ہندی بیل سے 1.30 لیکھ ٹکٹ سولڈاؤ کر دی ہیں تیلگو میں کی ہیں انہوں نے 45,000 اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 1.75 لیکھ یعنی کہ ایک لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ ایک لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ ابھی تک نیشنل چینز سولڈاؤ کر چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ رات کے بعد جب صبح آئے گی تو صبح جب دو لاکھ ٹکٹ سولڈاؤ ہوں گی نیشنل چینز کی طرف سے تمہیں بھی ان کامیں پوسٹر بھی دیکھنے کو ملے ہے دوستو دے ون کے اندر ابھی تک آدھی پرش کی نیشنل چینز نے ٹوٹل ایک لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ سولڈاؤ کی اور اگر میں پہلے تین دنوں کی بات کروں دے ون دے ٹو دے تھری یعنی کہ سنڈے تک کی تو پہلے تین دنوں کی نیشنل چینز آدھی پرش کی ٹوٹل ساڑھے تین لاکھ ٹکٹ سولڈاؤ کر چکا ہے 3.50 لاکھ جو کہ اماؤنٹ اچھی ہے لیکن اگر میں آپ کو ریکوڈ بتاؤں تو فیلحال گائز نمبر ون پہ ہے پتھان پوسٹ پینڈیمک مطلب کہ یہ جو ابھی 2023 2022 جو سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد نہیں تو نمبر ون پہ افکورس بہو بلی آتی ہے جس کے نیشنل چینز انہیں بہت ٹکٹس 6 لاکھ سے بھی زیادہ ٹکٹس سولڈاؤ کیے تھے لیکن میں بات کر رہا ہوں پوسٹ پینڈیمک کی تو نمبر ون پہ ہے پتھان پانچ لاکھ پچاس ہزار ٹکٹس سولڈاؤ کیے تھے جس نیشنل چینز نے پی وی آر آئین اوگ سین پولیس نے نمبر ٹو کیجی ایف چپٹر ٹو پانچ لاکھ پندرہ ہزار ٹکٹس ڈے ون کی بات کر رہا ہوں نمبر ٹری پہ برہم آسترہ تین لاکھ دو ہزار ٹکٹس اور نمبر فور پہ ہے آدھی پرش ایک لاکھ پچھتر ہزار ٹکٹس تو گئیس کیا لگتا ہے آدھی پرش برہم آسترہ کا ریکارڈ بیٹ کر دے گا تین لاکھ دو ہزار کیونکہ اس کے پاس ابھی صرف کل کا دن ہے تو کل کے دن میں میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں برہم آسترہ کا میبی ریکارڈ بیٹ ہو جائے لیکن KGF چپٹر ٹو کا ریکارڈ پانچ لاکھ پندرہ ہزار بیٹ کرنا ایمپوسیبل ہے دو یہ تو تھی نیشنل چینز کی بات اب ہم چلتے ہیں شوز کی طرف کہ شوز میں کیا چل رہا ہے تو گئیس میں آپ کو پھر سے ہندی کی 3D کی شوز بتاؤں گا باقی تمیل تیلگو ملیالم کنڈا ان کے بھی شوز بڑھ رہے ہیں تو بتانے میں میں آپ کا ٹائم ویس سمجھتا ہوں تو میں نہ اپنا ٹائم ویس کرنا چاہتا ہوں نہیں آپ کا تو میں جس آپ کو ہندی 3D کے شوز بتاؤں گا نوٹ 2D صرف 3D ہندی کے تو دیلی NCR 458 شوز 63 فلنگ فاسٹ 39 فل ہو چکے ہیں ممبئی 501 شوز ابھی ہندی 3D میں سب سے زیادہ شوز ممبئی کے اندر ہیں 501 لیکن فل NCR میں ہیں خیر دوستو ممبئی 501 شوز 35 فلنگ فاسٹ 14 فل ہو چکے ہیں پونے دوستو 19 شوز 9 فلنگ فاسٹ 11 فل ہو چکے ہیں بینگلورو 76 شوز 11 فلنگ فاسٹ 18 13 فل ہو چکے ہیں کولکتا 136 شوز 11 فلنگ فاسٹ 3 فل ہو چکے ہیں احمدباد 140 شوز 4 فلنگ فاسٹ 3 فل ہو چکے ہیں اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو کل اسی ٹائم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آدھی پرش کے ہندی 3D شوز ہے 1750 اور آج وہ ہو چکے ہیں 2100 مطبع آج کی دن گائز لگ بگ ساڑھے 300 شوز انکریز ہوئے ہیں اچھی اماؤنٹ 2100 شوز خالی گائز ہندی کے اندر 3D میں آتی پرش کو ملے ہیں اور یہ اور بڑھیں گے مجھے میری جانتا کہ ایکسپیکٹیشنز یہ 3000 تک تو ایزیلی جائیں گے اور جانے چاہیے بھی تو گیز یہ تو ساری ہو گئی انڈیا کے اندر کے اپ ڈیٹ انڈیا سے ایڈوانس بوکنگ شوز نیشنل چینڈ اب ہم چلتے ہیں اوورسیز کے اوورسیز میں کیا چل رہا ہے تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے USA تو USA میں ریکارڈ بریکنگ ایڈوانس بوکنگ چل رہی ہے بھائی ساب پری سیلز کی ابھی تک ایک دن پہلے ابھی تک آدھی پرش کی USA سے پانچ لاک 500 US ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے 5600 جرمنی روپیز جو بھی چلتے ہیں دیکھ لیجئے گا یوکے سکسٹی تھاؤزن یورو سکسٹی تھاؤزن یوکے میں یورو ہی چلتا ہے کینیڈی کینیڈا 35000 کینیڈین ڈالر تو خیم دوستو یہ کچھ آدھی پرش کی ایڈوانس بوکنگ تھی انڈیا پلس اوورسیز کے اندر جو میں نے آپ کو بتا دی آج ہے گئیس 14th of June جو کہ almost تو اس میں میں ابھی اگر 7 کروڑ رہی ہے تو صبح تک 8 کروڑ ہو جائے گی تو مطلب کل کہ اگر پورے دن کی میں پریڈیکشن دوں تو کل پورے دن میں لگ بگ گائز لگ بگ اگر 8 کروڑ صبح تک ہے تو اگر 8 کروڑی اور ہو جاتی ہے تو یہ ہو جائے گی 16 کروڑ مطلب میں اگر یہ بولوں کہ آدھی پرش کی ڈے ون کی ایڈوانس بوکنگ کہیں نہ کہیں ہمیں 15 کروڑ کے آس پاس دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو گائز اس کے بعد اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ فلم ڈے ون میں کتنا کمانے والی ہے انڈیا پلس آور سیز کیا گائز انڈیا سے 100 کروڑ آ سکتا ہے اور آور سیز سے 50 کروڑ آ سکتا ہے کیونکہ بہت سے بڑے بڑے کریٹکس ایون کے میں تک بولوں کہ آدھی پرش دی ون میں ورڈ ویڈ گروس 1500 کروڑ 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 کرنے کا پوٹینشل رکھتی ہے تو کیا یہ پوسیبل ہے 1500 کروڑ کروڑ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا آپ کیا کہتے ہیں کتنا ہونا چاہیے نیچے بتائیے گا ابھی تک کیلئے اتنا ہی ہم سب کو ویڈیو پسند بھی پسند چلے گئے سبسکر کرو ویڈیو کو لیکن شیئر کرو ویڈیو ٹاگ میں ہی رکھی گا تھانکس فور ورچنگ